ہلو فرینڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل میسان سٹارڈس میں اور ہم آج کی سویڈ میں ہم بولیوٹ فینڈلیسٹی کے سٹار ایکٹر مذر خان کی ایز این ایکٹر ریلیس سبھی موویز کی باکس آفیس ریپورٹ آپ ویور کے ساتھ شیئر کریں گے ویور ایز این ایکٹر مذر خان نے کتنی موویز میں کام کیا ہے اور ان کی کتنی موویز ہیٹ کتنی فلاب اور کتنی بلاک بسٹر رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کمپلیٹ کریر کا سکس ریشو کیا رہا ہے ایز این ایکٹر آج کی اس ویڈیو میں کمپلیٹ جانکاری ہم آف ویورز کو پروائیڈ کریں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ میں سان سٹارڈس کو سبسکراب کرنا بھی نہ بھولیے گا تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو یہ سٹارڈ ایکٹر مادر خان کا جن ہوا ہے 22 جولائے 1955 کو اور بولیوڈ فلم لیسیل میں نہ صرف ایز این ایکٹر بلکہ ڈائریکٹر اور پروڈیسر کے طور پر بھی یہ جانے جاتے رہے ہیں اور ایز این ایکٹر مادر خان کی پر ڈیبیو موی کا نام ہے سمپر اس فلم کو ڈائریک کیا تھا اندرسین نے فلم کی لیڈ کاس میں مادر خان، رشکار نیج، مذہو کپور اور کلپوشن کھر بندہ شامل تھے یہ فلم سال 1989 کو رلیس ہوئی اور باکس آفیس پر اسے گیابریج مووی قرار دیا گیا مادر خان کی ایز این ایکٹر نیکس مووی کا نام ہے شان فلم کی لیڈ کاس میں امیتہ بچن سر، شیشی کپوش، شتوکن سینہ، سنیل درد، راکی گلدار پر وین بابی، بلیو گسوامی، کلپوشن کھر بندہ مادر خان اور میک مہون شامل تھے یہ فلم 12 دسموار 1980 کو رلیس ہوئی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کے بریڈوں بنیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر چار کروڑ بچیس لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ براکس کلیکشن میں آٹھ کروڑ بچاس لاکھ اور باکس آفیس پر شان ایک سیمی ہٹ فلم ثابت ہوئی سوریندر موہن کی ڈریکشن میں بننے والی مووی دھنوان فلم کی لیڈ گاس میں راجش کھنہ، رینہ روہے، مہدر خان، راکیش روشن، عرونہ ایرانی اور روم پراکس شامل تھے اور یہ فلم 24 جولائی 1981 کو رلیس ہوئی اور باکس آفیس پر یہ کیاوریج مووی ثابت ہوئی ایسیو سہید کے ڈریکشن میں بننے والی مووی روحی اس فلم کی لیڈ گاس میں زرینہ واہب، مدر خان، عشاء سجدیو اور صدیر دلوی شامل تھے یہ فلم 27 فرور 1981 کو رلیس ہوئی 20 لاکھ کے بیڈن بنی اس فلم نے ہیڈن باکس آفیس پر 4 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 7 لاکھ اور باکس آفیس پر اسے ایک فلاو فلم کرا دیا گیا امریز زنگل کی دریکشن میں بننے والی مووی درد فلم کی لیڈ گاس میں راجش کھنہ سر، ہیمامالنی، پنم، ڈلون، مدر خان، عوم شیفکوری اور پینچو کا پور شامل تھے یہ فلم 24 جس 1981 کو رلیس ہوئی اور ایک فلاو فلم ثابت ہوئی تیر امرو کی ڈریکشن میں بننے والی مووی ایک ہی بھول فلم کی لیڈ گاس میں جہتندر، ریخہ، شابانہ آزمین، نازدین، مدر خان اور یونس پر ویش شامل تھے یہ فلم 9 اکتوبر 1981 کو رلیس ہوئی 85 لاکھ کے بیڈ میں بنی اس فلم نے ہیڈن باکس آفیس پر 2 کرور 30 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ کلیکشن میں 4 کرور 45 لاکھ اور باکس آفیس پر ایک ہی بھول ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی بی وی راجندر پرسات کی ڈریکشن میں بننے والی مووی راستے پیار کے فلم کی لیڈ گاس میں جہتندر، ریخہ، شابانہ آزمین، مدر خان، شری رام، لاغو، عوم پوری اور اپتلدت شامل تھے یہ فلم 19 دسمبر 1982 کو رلیس ہوئی اور ایک فلاف ایم ثابت ہوئی موہن سیکل کی ڈریکشن میں بننے والی مووی سمرات فلم کی لیڈ گاس میں دھارمیندر، جیت اندر، ہیمہ مالنی، زینت، امان، مدر خان، امجد خان اور قادر خان شامل تھے یہ فلم 12 نومبر 1982 کو رلیس ہوئی دو کرور دس لاکھ کے بجرم بنیز فلم نے انڈلین باکس آفیس پر تین کرور پینتالیس لاکھ کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں چھے کرور اسی لاکھ باکس آفیس پر سمرات ایک ایبریج مووی ثابت ہوئی سورندر موہن کی ڈریکشن میں بننے والی مووی ہتھ کڑی فلم کی لیڈ گاس میں شادرکن سینہ، سنجیب کمار، رینہ روی، رنجیتہ، راکیش، روشن، مدر خان اور پریم چوپڑا شامل تھے یہ فلم 15 جنوری 1982 کو رلیس ہوئی اور ایک سی میں ہیڈ فلم ثابت ہوئی مائیڈ بیٹسر کی ڈریکشن میں بننے والی مووی ارث فلم کی لیڈ گاس میں شابانہ آزمی، اسمیزہ پاڑیل، کل بوشن، کھر بندہ، راچ کی رن، مدر خان شامل تھے اور یہ فلم 1982 کو رلیس ہوئی اور ایک کھیڑ فلم ثابت ہوئی بیشم کوئلی کی ڈریکشن میں بننے والی مووی میں نے جینا سیکھ لیا فلم کی لیڈ گاس میں بیربل، مہن بکری، دولاری، مدر خان، محمد آصف اور گیتہ بیل شامل تھے یہ فلم 1982 کو رلیس ہوئی اور ایک فلافن ثابت ہوئی لوگ سین للوانی کی ڈریکشن میں بننے والی مووی کالکا فلم کی لیڈ گاس میں شاتروں گنسینہ، راج ببر، بینجیمن جلانی، ارون گوئل، مدر خان اور رمجید خان شامل تھے یہ فلم 1983 کو رلیس ہوئی اور ایک فلافن ثابت ہوئی جوشے کی ڈریکشن میں بننے والی مووی دھرم اور قانون فلم کی لیڈ گاس میں راجش کھنات، دھرمین، نرجیہ پرادا، آشا پاریک، وینود میرا، مدر خان اور ڈینی ڈنونک پر شامل تھے یہ فلم سترہ دس 1984 کو رلیس ہوئی ایک کروڑ اٹسی لاکھ کے واری نے بنی اس فلم نے ایڈن باکس آفیس پر تین کروڑ چالیس لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں چھے کروڑ اور باکس آفیس وردھرم اور قانون ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی سرندت کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی بندیا چمکے گی فلم کی لیڈ گاس میں ریکھا، وینود میرا، مادر خان، جونی ووگر، امجند خان اور عظمت خان شامل تھے یہ فلم 1984 کو رلیس ہوئی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی امیش میرا اور لاتی فیزیو کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی سونی ماہیوال فلم کی لیڈ گاس میں سانی دیول، پونم، للون، زینت، امان، مادر خان اور تنوجہ شامل تھے فرانس ار بھی اس فلم کا حصہ رہے تھے یہ فلم 29 جون 1984 کو رلیس ہوئی ایک کروڑ پی دیس لاکھ کے وائزن بنی اس فلم میں انڈین باکس آفیس پر دو کروڑ پی داریس لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ بار بروس کلیکشن میں چار کروڑ پی داریس لاکھ اور باکس آفیس پر سونی ماہیوال ایک گھیڑ فلم ثابت ہوئی امریز سنگل کی لیڈ گاس میں بننے والی مووی وانٹیڈ، ڈیڈ اور الائیو فلم کی لیڈ گاس میں مثل چکروتی، ٹینہ مونیم، شمی کپور، اسرانی، مدر خان اور عوم شیف پوری شامل سے یہ فلم 6 جنوری 1984 کو رلیس ہوئی اور ایک خیل فلم ثابت ہوئی ایچ دینیش کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی بھاوانی جنکشن اس فلم کی لیڈ گاس میں شیشی کپو، شدرکنسینہ، زینت، امان، ردی اگنی، حدری، مدر خان اور پرین چوپڑا شامل سے یہ فلم 22 نومبر 1985 کو رلیس ہوئی اور ایک فلا فلم ثابت ہوئی راج انزی بی کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی شیوہ کا انصاف فلم کی لیڈ گاس میں جے گی شروف، پونم، ڈیلون، مدر خان، گلچن گروور، شکتی کپور شامل سے اور یہ فلم 15 ماچ 1985 کو رلیس ہوئی اور ایک کیاوریج مووی ثابت ہوئی جے پی دتہ سر کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی غلامی فلم کی لیڈ گاس میں دھار میندر سر، میزون چکروتی، نصیر الدین شاہ، رینر وائس، میدہ پاٹل، آنیتہ راج، مدر خان اور کلپوشن کر بندہ شامل سے یہ فلم 28 جنو 1982 کو رلیس ہوئی دو کروڑ بیس لاکھے ویڈن بنی اس فلم میں انڈین باکس آفیس پر چار کروڑ بیتیس لاکھے کلیکشن کیے فلم کی آوروڑ کلیکشن میں آٹھ کروڑ اور باکس آفیس پر گلامی ایک سوپر ہیڈ فلم ثابت ہوئی بیس باش کی ڈائرکشن میں بننے والی مووی آندھی طوفان فلم کی لیڈ گاس میں شاشی کپور، شدرکنسے نا، میزون چکروتی، ہیمہ مالی، میناکشی، ششارج دی، راج کیرن، کاجل کیرن، مدر خان، تیج سپرو اور ڈینی ڈنزونگ پر شامل تھے ایف ایم 25 ماہ چون نیس سو پیش آسی کو رلیس ہوئی دو کرو ساٹھ لاکھے بجرن بنی اس فلم نے انڈین باکس اور پتین کروڑ نبی لاکھے کلیکشن کیے فلم کی آوروڑ کلیکشن میں آٹھ کروڑ اور باکس آفیس پر آندھی طوفان ایک ہیڈ فیم ثابت ہوئی جگدی سیدانر کی ڈائرکشن میں بننے والی مووی بے پناہ فلم کی لیڈ کاس میں مدن چکروتی، ششی کپور، پونم، لیلون، رتی اگنی ہوتری، قادر خان، مدر خان اور سوریش اور ایس فلم کا حصہ تھے یہ فلم 6 سیدنبر 1985 کو رلیز ہوئی اور کیاوریج مووی ثابت ہوئی کمر نربی کی ڈائرکشن میں بننے والی مووی رحم دل جلات فلم کی لیڈ کاس میں راما کنوجہ، مدر خان، ریدو خنہ، راوہ مشرا اور کمر نربی شامل تھے یہ فلم 1985 کو رلیز ہوئی اور ایک فلاپن ثابت ہوئی صبح شرمہ کی ڈائرکشن میں بننے والی مووی مجھے قسم ہے فلم کی لیڈ کاس میں قادر، کرن، رمیش بری، مدر خان، مکیش، کھنہ اور رضا مراج شامل تھے یہ فلم 1985 کو رلیز ہوئی 35 لاکھ کے ویڈر مرنیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر چار کروڑ کی کلیکشن کیے فلم جاوریڈ کلیکشن میں آٹھ کروڑ اور باکس آفیس پر مجھے قسم ہے ایک فلاپن ثابت ہوئی انوم مالی کی ڈائرکشن میں بننے والی مووی نفرت فلم کی لیڈ کاس میں شوم آنند، مذر خان، ارنگوہل اور سجید کمار شامل تھے یہ فلم 1987 کو رلیز ہوئی اور ایک فلاپ فلم ثابت ہوئی وینو تلوار کی ڈائرکشن میں بننے والی مووی رات کے اندھیرے میں فلم کی لیڈ کاس میں جاوید خان، دی بی کا شکھا لیا، مذر خان اور پینڈل شامل تھے یہ فلم 1987 کو رلیز ہوئی اور ایک ایوریج مووی ثابت ہوئی کیشو رامسے کی ڈائرکشن میں بننے والی مووی ڈاگ بنگلا فلم کی لیڈ کاس میں راجن سیپی، سواپنا، رنجیت، مذر خان اور مارک زبر شامل تھے یہ فلم 1987 کو رلیز ہوئی ستر لاکھ کے ورے اندھیرے میں بننے والی مووی ریڈ باکس آفیس پر ایک کروڑ تیس لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کی اپر بل کلیکشن میں دو پر ساٹھ لاکھ اور باکس آفیس پر ڈاگ بنگلا ایک ہیڈ فیم ثابت ہوئی وینوٹ پانڈے کی ڈائرکشن میں بننے والی مووی ایک نیا رشتہ فلم کی لیڈ کاس میں ریخہ، راج کی رن، مذر خان اور ملہ بٹ شامل تھے اور یہ فلم 6 جون 1988 کو رلیز ہوئی اور گیاوریج مووی ثابت ہوئی تاجدار امروہی ڈائرکشن میں بننے والی مووی ایک نمبر کا چور فلم کی لیڈ کاس میں آتیش دیو گن، مشہور امروہی، مذر خان اور ریتا بادری شامل تھے یہ فلم 1990 کو رلیز ہوئی اور ایک فلاپ فیم ثابت ہوئی شاشی رال کے نئیر کی ڈائرکشن میں بننے والی مووی انگار فلم کی لیڈ کاس میں جیکی شروف، ڈیمبل کا بادیا، نانا باڈے کر، مذر خان اور قادر خان شامل تھے یہ فلم 11 جنمبر 1992 کو رلیز ہوئی دو کرول بیس لاکے بیڈن بنیز فلم لیڈن باکس آفیس پر چار کروڑ بچاس لاکی کلیکشن کیے فلم کیا ورڈ ورڈ کلیکشن میں آٹھ کروڑ اور باکس آفیس پر انگار ایک ہیٹ فلم ثابت ہوئی اور ورڈ سال 2000 میں رلیز ہونے والی مووی گینگ اس فلم کو خود مذر خان نے ڈائرک کیا تھا فلم کی لیڈ کاس میں جیکی شروف، نانا باڈے کر، کمار گروہ اور یاوی جعفری کے ساتھ جو ہی چابلہ اس فلم کا حصہ تھی یہ فلم 14 اپریل سال 2000 کو رلیز ہوئی پانچ کروڑ کے بجان بنی اس فلم لیڈن باکس آفیس پر دو کروڑ 33 لاکھیں کلیکشن کیے فلم کیا ورڈ ورڈ کلیکشن میں تین کروڑ 46 لاکھ اور باکس آفیس پر گینگ ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی اور یہی ہے جن ایکٹر اور ڈائرکٹر مذر خان کی کریر کی آخری فلم ثابت ہوئی تھی تو ایور ایکٹر، فلم ڈائرکٹر اور پروڈیسر مذر خان کا جن ہوا تھا 22 جولائی 1905 کو اور انہوں نے دو شادیاں کی تھی پہلی شادی ان کی بولیوڈ فلم ڈائرکٹر کی سپرسٹار ایکٹر دلیب کمار کی بھانجی روبینا سے ہوئی جن سے ان کا ایک بیٹا تھا ان سے علیت کی کی بعد مذر خان نے دوسری شادی بولیوڈ فلم ڈائرکٹر کی سپرسٹار ایکٹریس زینط امان سے کی تھی اور زینط امان سے مذر خان کے دو بیٹے تھے اور ان کی بھی آپس میں سپریشن ہو گئی تھی اور کٹنی فیل ہونے کے قارن مذر خان کی ڈائرکٹر 16 ستمبر 1998 کو ہوئی اور اس سمیں ان کی ایج 43 سال تھی اور ان کی ڈائرکٹر کے بعد ہی ان کی ڈائرکشن میں بننے والی مووی گینگ ریلیز ہوئی تھی جو کہ باکس آفیس پر ایک آنساکس آسفل فلم رہی تھی تیور سٹار ایکٹر مذر خان بولیوڈ فلم ڈائرکٹر کی تیس موویز کا ایسا رہے تھے جن میں سنگی ایک مووی سپر ہیٹ آٹھ موویز ایٹ، دو سی می ہیٹ، سات موویز ایوریج، گیارہ فلاب ایک ڈیزاستر رہی تو اس عزاب سے بولیوڈ فلم انڈسٹری میں زن ایکٹر اور ڈائرکٹر مذر خان کا کمپلیٹ گریر کا سکس ریشو بنتا ہے 60% تو یہ مذر خان کی ریلیز ہونے والی ان سبی موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کونسی موویز تھی کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نہ مینشن کرنا نہ کھولئے گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی کوشش آپ ویورس کو پسند نہیں ہوگی اگر ہماری آج کے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے چینل میں سانس راڈوس کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پیلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی ویورس کا بہت بہت شکریہ